سیلاب زدکان کی امداد کے لیے امریکہ کے شہر ہیسٹن میں بھی امدادی سرکرنیاں جاری ہیں اب تک متاثرین کے لیے کس قدر امداد جمع کی گئی ہے یہ جانتے ہیں جیو نیوز کے رمائیتے راجہ صاحب کی ریپورٹ میں پاکستانی امریکن ایسوسییشن آف گریٹر ہیسٹن کی جانب سے پاکستان کے سیلاب زدکان کی امداد کے لیے اتیاج جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس زمین میں ہیسٹن میں واقع پاکستان سینٹر کے حال کو امدادی سامان جمع کرنے کا مرکز بنا دیا گیا ہے جہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے افراد جوک درجوک اتیاد جمع کر رہے ہیں جن کی مانیت لاکھوں روپے ہے جس میں گزائی اجناس، عدویات، کپڑے اور دیبر ضروری اشیاء شامل ہیں بڑی خوش ہوئی ہے کہ کمیونٹی نے کتنی گرم جوشی کے ساتھ یہاں پر ہمارے ایک جو پاکستان میں بہر 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 صیبت میں آیا ہے وہ اسی مدد کیلئے جس گرم جوشی سے آگیا ہے سامان کی جمع اور ترسیل میں مرد و خواتین، بچے، تمام عمر کے افراد حصہ لے رہے ہیں پی اے جی ایچ کے سلر خالد خان نے بتایا کہ ہیسٹن کیونٹی کی جانب سے بڑے ٹرکوں کے ذریعے سامان شکاگو روانہ کر دیا گیا ہے جہاں سے وہ پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے پاکستان متاثرین کو روانہ کیا جائے گا پاکستان اسوسیشن اور بیڈر کیونٹی کی درستے یہ ہم لوگوں نے جمع کی ہیں سارے مرچنڈائز ایک کنٹینر ہمارا آرڈی جا چکا ہے اور یہ دوسرا کنٹینر آج انشاءاللہ لوڈ ہو رہا ہے امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کیمنٹی کے افراد پاکستان کے سیراب سے متاثرہ افراد کی دامے درمے قدمے سخنے مدد کر کے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلد جلد اس صورتحال سے چھکا رہا حاصل کر کے ایک عام زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں کیمرمن راہیل کے ہمراہ راجر زائد افتر خانزادہ جیو نیوز ٹیکسس ہیسٹن امریکہ سیلاب زندگان کی امداد کے لیے امریکہ کے شہر ہیسٹن میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اب تک متاثرین کے لیے کس قدر امداد جمع کی گئی ہے یہ جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائنے راجہ زائد کی رپورٹ میں ٹیکساس کے شہر ہیسٹن میں پاکستانی کمیونٹی کی نمائن در تنظیم پاکستانی امریکن اسوسییشن او گیتر ہیسٹن کی جانب سے پاکستان کی سیلاب زندگان کے لیے اتیار جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ اس سن میں واقع پاکستان سینڈر کے ہال میں امدادی سامان جمع کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کے ارکان امدادی سامان اتیار کر رہے ہیں جس میں عوضائی اضناع صدویات کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں ہماری خوش ہوئی ہے کہ کمیونٹی نے کتنی گرب جوشی کے ساتھ یہاں پر ہمارے ایک جو سامان کی جمع اور ترسیل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی شریک ہیں پاکستانی امریکن اسوسییشن اف گریٹر یوستن کے صدر خالد خان نے دیو نیو اس کو بتایا کہ امدادی سامان بڑے ٹرکوں کے ذریعے شکاگو پھیل جا رہا ہے جہاں سے وہ بی آئیے کی پرواز سے پاکستان روانہ کیا جائے گا پاکستان اسوسییشن اف گریٹر یوستن کی طرف سے یہ ہم لوگوں نے جمع کی ہیں سارے مرچنڈائز ایک کنٹیر ہمارا آرڈی جا چکا ہے پاکستانی کمیونٹی کہہ رہا کہ ان سلاف زدگان کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہ دعاگوں ہیں کہ سلاف سنتاثر افراد جلد جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سمینہ رمضان سب سے پہلے جیو ہیڈلائنز سلاف زدگان کی امداد امیقا کے شہر ہیوستن میں بھی امدادی سرگرنیاں جاری ہیں اب تک متاثرین کے لیے کس قدر امداد جمع کی گئی ہے یہ جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے راجہ ظاہد کے رپورٹ میں ٹیکساس کے شہر ہیوستن میں پاکستانی کمیونٹی کی نمائند تنظیم پاکستانی امریکن اسوسییشن اوگیتر ہیوستن کی جانب سے پاکستان کے سلاف زدگان کیلئے اتیار جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ اس سن میں واقع پاکستان سینڈر کے ہال میں امدادی سامان جمع کیا جا رہا ہے بڑی تعلان میں پاکستانی کمیونٹی کے ارکان امدادی سامان اتیا کر رہے ہیں جس میں عوضائی ادناس ادویات کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں بہت خوش ہوئی ہے کہ کمیونٹی میں کتنی گرم جوشی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ایک جو پاکستان میں بہر بہن بہر نصیبت میں آیا ہے وہ اسی بدد کیلئے جس گرم جوشی سے آگیا ہے سامان کی جمع اور ترسیل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی شریعت ہیں پاکستانی امریکن اسوسییشن اف گیٹر یوستن کے صدر خالد خان نے جیو نیوز کو بتایا کہ امدادی سامان بڑے ٹرکوں کے ذریعے شکاہ کو پھیل جا رہا ہے جہاں سے وہ پی آئی اے کی پرواز سے پاکستان روانہ کیا جائے گا پاکستان اسوسییشن اف گیٹر یوستن کی طرف سے یہ ہم لوگوں نے جمع کی ہیں سارے مرچنڈائز ایک کنٹیر ہمارا آرڈی جا چکا ہے پاکستانی کمیونٹی کہہ رہا کہ ان سلام زدگان کی انداد میں بڑھ چڑھ کر اصالے رہے ہیں وہ دعاگوں ہیں کہ سلام سے متاثر افراد جلد از جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں